بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کے پکے نرس میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہے بیس نرسین فرس سیمیسٹر کے امپورٹن سلائٹ اور آج ہمارا لیکچر ہے میکرو بائیولوجی کا یونٹ نمبر سکس کانسپٹ آف آئیسولیشن پر اس کے علاوہ ہم نے یونٹ نمبر فیر تک پچھلی ویڈیوز میں پڑھے اگر آپ نے ویڈیوز نہ دیکھے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک مل جائے گا اس کے علاوہ سبجیکٹ وائز ہم نے دوسرے سبجیکٹ کے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ہیں ترقیب سے آپ لوگ کو پلیلیسٹ کے شکل میں ویڈیوز مل جائیں گے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور چپٹر کو پڑھتے ہیں کچھ اس طرح کے امزی کیوز ہیں جو یہاں پر ڈسکس نہیں کی گئی ہے نہیں دی گئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اوبجیکٹیو سے اوبجیکٹیو ہمارے پاس ہے ہم آئیسولیشن کو دیفائن کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ٹائپس آف دی آئیسولیشن کو ہم دیفائن کرنے والے ہیں کہ کتنے ٹائپس ہے اور وہ ایمپورٹنٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ ریلیٹ ڈی آئیسولیشن کو دی چین آف دی انفیکشن سیکل چین آف دی انفیکشن سیکل ہم نے پہلے پیچھلی ویڈیوز میں پڑھا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آئیسولیشن کو چین آف دی انفیکشن کے ساتھ صرف ریلیٹ کریں گے اس گلاؤ ڈیمنسٹریٹ دی پریونٹیو میزرینن دیورنگ دی ویریس ٹائپس آف دی آئیسولیشن تو مختلف ٹائپس آف دی آئیسولیشن کی جو پریونٹیو میزرمنٹ ہے جو میکرکرنیزم کی جو رفتام ہے تو ہم اس کو بھی ڈیمنسٹریٹ ہم ایکسپلین اور ڈسکرائب کرنے والے ہیں پرپوم دی ویریس نرسنگ انٹرویشن پروفیشنلی انیس ٹائپ آف دی آئیسولیشن تو مختلف ٹائپ آف آئیسولیشن میں ہم مختلف آئیسنگ انٹرویشن پرپوم کرنے والے ہیں تو آئی ویڈیو کو کچھ آٹ کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ آئیس آئیسولیشن آئیسولیشن ڈیفائن ایسی پہلے کہ میں اس کو ڈیفائن کروں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں ایک سٹوڈینٹ نے کمنٹ کیا تھا کہ سر پلیز آپ توہر سا سلو پڑھایا کریں تاکہ جو بھی ایمپورٹنٹ ایم سکیوز ہو یا پوینٹ ہو اسے ہم نوڈ کر سکے تو اس لئے میں کوشش کروں گا کہ میں سلو آہستہ آہستہ پڑھایا کروں آئیسولیشن is the separation of a patient from the contact with other in order to control the spread of the infectious اور communicable disease تو آئیسولیشن جہاں پر شن آتا ہے TIO into اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس ہے تو یہ ایک اس طرح کا پروسیس ہے جس میں ہم کسی پیشن کو آئیسولیٹ کرتے ہیں دوسری لوگوں سے تاکہ وہ جو چین آف سیکل ہے اسے ہم بریکڈرون کر سکے تاکہ جو بھی ڈیزیز ہو اسے ہم بریک کر سکے دوسری لوگوں میں ٹرانسپر نہ ہو سکے یہ بھی اپنے ساتھ نوڈ کر لیں کہ communicable disease is also called infectious disease یعنی کہ communicable disease کو ہم infectious disease بھی کہتے ہیں infectious disease وہ disease ہوتا ہے جو infections کسی بھی میکرو ارگنزم کے وجہ سے ہوتا ہے infection ہوتا ہے اور communicable disease وہ ہوتا ہے جو کسی infection کے وجہ سے جو ڈیزیز ہوتا ہے وہ communicable transfer یعنی کہ transfer ہو سکتا ہے from patient to patient تو یہ پوائنٹ بھی اپنے ساتھ نوڈ کر لیں the complete separation from other of a person suffering from a contagious اور infection disease is called quarantine تو quarantine کا مطلب ہے کہ completely ایک پرسن کو separate کرنا ایک خاص contagious اور infection disease کے ساتھ تو ایسے ہم quarantine کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس infectious اور communicable disease کے علاوہ contagious words آیا contagious کا وہ مطلب ہے کہ وہ ڈیزیز جو پرسن ٹو پرسن transfer ہوتا ہے لیکن through directly contact اور touch تو ایس طرح ہمارے پاس disease ہوتے ہیں جو directly through contact اور touch to transfer ہوتے ہیں چاہے وہ sexual transmitted disease ہو یا دوسری disease تو اس کو ہم contagious disease کہتے ہیں the separation of a person with infectious disease from the contact with other human beings for the period of the communicability تو کسی خاص پرسن کو ایک خاص disease کے ساتھ separate کرنا تاکہ وہ دوسری human being infectious کا زریعہ نہ بن سکے تو اس کے لئے ہم isolation process کرتے ہیں in act or instant of the isolating یہ ہمارے پاس isolating separation process ہے اس کے لئے state of being isolated یہ ہمارے پاس state ہے جس میں ہم person کو isolate کرتے ہیں تو اسے ہم isolation کہتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے according to the CDC isolation is the act of separation sick individual with a condition disease CDC کی مطابق CDC ہمارے پاس Center for Disease Control and Prevention یہ agency ہے تو ان کی مطابق کسی sick بیمار patient کو separate کرنا with خاص disease کے ساتھ from a healthy individual healthy individuals without a condition disease جس میں condition disease نہ ہو in order to protect the general public health people ہوتا ہے تا کہ ان کو بچا سکے ان prevent کر سکے کسی بھی disease سے from the exposure to the condition disease کو exposed کرنے سے تو CDC ایک ایجنسی ہے ان کے مطابق کسی خاص sick person کو isolate کرنا دوسری healthy person سے یا کسی public دوسری لوگ سے تا کہ وہ disease transfer نہ ہو public میں تو CDC agency کہتے ہے isolation refers to the precautions that are taken in the hospital to prevent the spread of infection agent from the infected or culinary patient to susceptible person who isolation precautions are designed like rooms words to minimize the transmission of the infections in the hospital by using updating and skilled technology تو آج کل کے زمان میں مختلف قسم کی well skilled technological hospital بنائی جا رہے ہے تا کہ اس hospital میں ان infectious disease کے ساتھ پیشن آیا ہے وہ دوسری پیشن میں transfer نہ ہو سکے پر لے کہ corona وائرس آرین وائرس ہے اور ہائیلی کانٹیجز ڈیزیز تصور کیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لے کہ کون سا ڈیزیز ہے جو وائیلی کانٹیجز ڈیزیز تصور کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس میزل ڈیزیز جو کی ویری کانٹیجز ڈیزیز ہے آسیلیشن ہے آسیلیشن کی بھی ضرورت ہوتے تاکہ پیشن کو پروٹیکٹ کیا جائے مزید انفیکشن نہ ہونے سے یا فیملی میمبر کو پروٹیکٹ ہونے سے یا ویسیٹر جو ہسپیٹل میں آتے ہو یا فیملی میں کوئی ویسیٹر آتا ہو یا ہیلک کیر ورکرز چاہے ہسپیٹل میں چاہے وہ نرسز ہو ڈاکٹرز ہو یا دوسری کام کرنے واری لوگ ہو کسی بھی انفیکشن کو سپیٹ ہونے سے تو اس لئے آسیلیشن کا ہونہ ایمپورٹن ہے کسی بھی کونٹیشن ڈیزیز کیلئے اس کے علاوہ ہم آسیلیشن کیوں کرتے ہے ہم آسیلیشن خاص انفیکشن ہم آسیلیشن ہم آسیلیشن کیا جائے اور انٹیبیوٹک ریزیسٹ جرم تو آدھر پیشن اینڈ سٹاپ یا دوسری جو انٹیبیوٹک ریزیسٹ جرم جو ہوتے تاکہ وہ ٹرانس پر نا پیشن میں کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے اس آسیلیشن کی ذریعے دیو تیو سٹرن ڈیزیز اور ٹکنگ سٹرن ڈرگز اس کے امیون سسٹم کیوں ہوگا یا تو کسی ڈیزیز کی وجہ سے یا کسی خاص سٹیروائیڈ ڈرگز لینے کی وجہ سے تو اس پیشن کو بھی پروٹیکٹ کرنا اس کے لابہ کی پوئنٹ ہمارے پاس کیا ہے میکر اگنیزم کین بھی سپیر پروٹیکٹ پریشن ڈرگز ڈرگز پیشن میکر اگنیزم تو سمار میکر اگنیزم ہوتے ہے وہ کسی بھی روٹ سی انٹر ہو سکتے ہمارے بوڈی میں اور ٹرانس پر ہو سکتے پیشن پیشن یا پیشن سے سٹاپ میں چاہے وہ نرس ہو ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ورکر ہو ہسپیٹل میں آس پیشن پیشن کین ریدیوز ترانس میشن ڈیگریز سپیر اگنیزم آس پیشن پیشن ترانس میشن میکر اگنیزم کی ترانس یا ڈیزیز کی ترانس سپیٹل کرتے ریدیوز کرتے اور اس کے علاوہ میکرو جو سمار میکرو اگنیزم ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیگریز کرتے یا سپریڈ ہونے سے بچھاتے ہیں ہمارے پاس ہینڈ ہائیجین ہینڈ ہائیجین ہینڈ ہائیجین 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 ہائی پرسنل پروڈکٹیو ایکویمنٹ پی پی ہمیسی کہتے جس گلاوز گاؤنز جس آپ ڈیگرام میں دیکھ سکتے ہیں سنگل روم یا اس کلا ہائیجین فریش وینت 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 ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانی سے اپنے آپ کو مانا کرنا ہمارے پاس کمپنین سے کی پوین سے مست بی اپلید پی دیزیز کے سائن اور سیمٹم پر دیپین کارتے جس کہ کرونا کے ویرس میں مختلف قسم کے فلو کے سائن اور سیمٹم کے ساتھ پی 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 ساتھ میکر ارگینزم کام ہی آسوییز پی پی سپرید پی 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 میکر کام ہی کام ہی پی ہی پی 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 جو استعمال کی جاتے آسوییز کے لئے اور وہ پی دیزائن ہوتے ہے پروپری وینٹیلیشن اور پروپری ایکویمنٹ کی ساتھ تو پروپر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے آئیسولیشن کا یا آئیسولیٹنگ روم کا ان آئیسولیشن پرکارشن پولیسی ایم تو ڈیگریز سپریڈ آب دی انفیکشن ایجنٹ تو آئیسولیشن کا یہی مطلب ہے یہی ایم ہے یہی ضرورت ہے کہ کسی بھی انفیکشن ایجنٹ کو کم سے کم کرنا یا ریڈیوز کرنا تاکہ وہ انفیکشن سپریڈ نہ ہو بیٹوین جسٹاپ اور پیشن کی درمیان یا پیشن پیشن کی درمیان تو سچ لیوال دی انفیکشن اور کولینیزن ناکر تو کولینیزیشن یا انفیکشن نہ ہو تو اس لیے آئیسولیشن کا یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی اس کی ضرورت ہوتی ہے آئیسولیشن کی تاکہ وہ انفیکشن یا وہ ماکر اگنیزم سپریڈ نہ ہو isolation precaution policies have several parts isolation precaution policies کی مختلف parts ہے for example hand hygiene, personal protective equipment وہی جو ہم نے پڑے protective clothing and other item single room with more or less sophisticated ventilation and restriction for movement of the patient and stop تو یہ isolation precaution کی policies ہے کہ hand hygiene یا PPE کا خیال رکھنا یا single room, ایک خاص room یا ایک خاص sophisticated خاص fresh air کے ساتھ ventilation یا کسی بھی patient کا movement ایک جگہ سے دوسری جگہ movement کم کرنا یا patient اور stop کی درمیان جو ملنا جلنا ہوتا ہے اس کو کم کرنا apply isolation precaution according to the sign and symptom of the patient in general do not wait for the laboratory result تو جب آپ کو پتا چلے کہ اس patient میں یہ خاص disease ہے یہ transfer ہو سکتا ہے دوسری patient میں یا دوسری hospital کی stop میں تو آپ نے directly isolating تطبیر precaution احتیاط کرنا ہے آپ نے laboratory test کیلئے laboratory result کیلئے ویٹ نہیں کرنا کہ جب laboratory result آئے تب میں جب پتا جلے کہ یہ disease اس کو ہے تب میں isolation process کروں گا نہیں جب آپ کو پتا چلے کہ اس کو یہ disease ہے تو directly آپ نے isolation جو یہ پی پی اے ہینڈ ہائیجیننگ ان سارے چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کی پوائنٹس کو انٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انسی کیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں پینول ریڈ پلیٹ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے to detect and isolate organic acid producer microorganisms تو وہ microorganism کو isolate کیا جاتا ہے یا detect کیا جاتا ہے پینول ریڈ پلیٹ کے ذریعے جو organic acid producer ہو جو organic acid کو produce کرتے تو اس کو پینول ریڈ پلیٹ کے ذریعے isolate کرتے یا detect کرتے تو یہ بھی اپنے ساتھ لکھ لے آگے ہمارے پاس ہے chain of infection ہم نے کئی بار پر chain of infection پھر بھی ہم تو اور سیاہ یہاں پر ترش دینے والا ہے infection result from the interaction between the infectious agent and susceptible host تو infections کب ہوتا ہے infection تب ہوتا ہے جب خاص micro organism infection agent enter ہوتا ہے susceptible host میں وہ host جو جس میں disease ہو سکتا ہے تو ان دوروں کی درمیان جو interaction ہے اس کے واجہ سے infection کاز ہوتا ہے the interaction occur by means of the contact between the agent and the host and is affected by the environment تو یہ interaction کب ہوتا ہے جب agent اور host کی ترمیان interaction آ جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی root کی ضرئی بوڈی میں enter ہو جاتا ہے اور یہ interaction affected ہو سکتا ہے بائی دی ان وار من یعنی کہ ان وار من بھی ڈی پین کرتا ہے کہ وہ ایر کی ضرئی یا فلائز کی ضرئی یا کنٹیمینیشن دوسری فوڈ اور وار کی ضرئی وہ میک اگرنیزم بوڈی میں enter ہوتا ہے بریکنگ دی چین آب دی انفیکشن بائی انٹرپٹنگ دی ٹرانس میشن جنرلی بیس وی ٹو پریون دی انفیکشن تو اچھا طریقہ ہے اور یہ سب سے امپورٹنگ سکیوز ہے دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ٹرانس میشن کو انٹرپٹ کرنا بیس وی ہے تو بریک دی چین آب دی انفیکشن تو پریون دی انفیکشن اور اس لئے آگے جی چیل میں ہمارے پاس سلائیڈ جانسے میکوارگینرزم باہر نکلتا ہے میکوارگ بوڈی سے موڈ آگے ٹرانس میشن پیس پیر کس کی زرے وہ ٹرانس پر ہوتا ہے وہ ایئر کی زرے ڈروپ زرے پوٹر آگے دی انٹری اور دوسری پرسن میں کونسی روٹ کی زرے موت کی زرے یا ریکٹل کی زرے یا کسی دوسری روٹ کی زرے انٹر ہوتا ہے انس اس سیسٹی بل ہوسٹ اور ہوسٹ پر بھی ڈیپین کرتا ہے اس کے ایمیون سیسٹم پر بھی ڈیپین کرتا ہے آئیس ایس ایس پر 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 موڈ ایس پر پر جاتا ہے اور یہ ایمپورٹن موڈ آفس موڈ جب تھوڑا انٹرپٹ کیا تو چین آف دی انفیکشن بھی ڈیس ٹھر ہو تو ڈیز بھی ٹرانس پر نہیں ہو سکتا دوسری بوڈی میں آگی ہمار پاس اس لئے دیٹیل میں آف دی انفیکشن ہے کونٹیک سپریٹ تو کونٹیکٹ سپریٹ کو پڑھنے والے جس میں ہمارے پر ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ میں کیا کہاتا ہے پروم ون پرسنٹو آدھر ڈائریکٹی تو ٹرچ ٹرچنگ کے ذریعے یا انڈائریکٹ کانٹیمینیٹڈ ایکویمنٹ اور سرپیزز یا دوسری آبجیکٹ جو ہوتے ہیں جس پر مایکو آگینیزم ہوتے ہیں تو جب انٹری کر جاتا ہے باڈی میں تو یہ انڈائریکٹ لے ہوتا ہے ڈروپ لیٹ ایک زیر چاہے وہ کپنگ کی شکل میں یا سنیزنگ کی شکل میں ہو اور وہ لیس دین ٹو میٹر کے پاس میں ہوتا ہے جب وہ انفیکٹی پرسن ہیلتی پرسن سے تب بھی وہ پرسن کو انٹیکٹ کر سکتا ہے آپ پیتو جن میں بھی ٹرانس میٹر بائی سنگل روٹ اور اٹھ کین بھی ٹرانس میٹر ان سیویرل وے تو یہ ایک روٹ کی ذریعے بھی جا سکتا ہے چاہے وہ موت ہو چاہے وہ نوز ہو یا مختلف دوسری روٹ سے بھی انٹری اس کے ہو سکتے ہیں اس پیتو جن کی تو ابھی ہم آگے اس کے ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں ڈیریک کانٹیکٹ ہو ڈیریک کانٹیکٹ اکر وے میکو اگنزم آر ٹرانس پر پر وان پرسن ٹو آنے درہ تو ایک پرسن سے دوسری پرسن میں میکو اگنزم کا ٹرانس پر ہونا ڈیریک کانٹیکٹ کہلاتا ہے اٹھ کین انوال کانٹیکٹ ویڈ بلڈ چاہے وہ بلڈ کی ذریعے ہو بوڈی پلویڈ کی ذریعے ہو چاہے وہ سلیوری گلینڈ کی ذریعے ہو اور اسکریشن کی شکل میں ہو سکریشن کی شکل میں ہو اور سکریشن میں ہمارے پاس مختلف بوڈی فلویڈ آ جاتے ہیں دینگ پیشن کیر بائی ہیلتھ کیر ورکر اور اویزیٹر اور اویزیٹر اور اویزیٹر تو اس طرح ڈیزیز ٹرانس پر ہو سکتا ہے یا میکو اگنزم جب ہم کسی پیشن کو کیر دیتے ہیں یا باہر سے کوئی بند آ جاتا ہے کوئی پیملی میمبر یا ویزیٹر تو کسی ہسپیٹل میں جب کوئی پلی رومز ہوتا ہے یا کوئی گھر میں ہم پیشن کے لیے پلی رومز بناتے ہیں کیل نکلے تاکہ وہ بیزی رہے تو ان کے درمیان بھی میکو اگنزم ٹرانس پر ہو سکتا ہے آگے جاتے ہیں ڈیریکٹ کانٹک کے بعد ہمارا پاس انڈریک کانٹک آتا ہے انڈریک کانٹک اینڈویووووٹ Choose allows it Face my protor دور × نٹ Summit تو رگ کانٹک flipwwww تو ڈیریکٹ کانٹے کمی ڈیریکلیں پرسن ٹو پرسن یا ٹوچنگ کی ذریعے جو سکتا ہے جو ٹرانس پر ہوا کرتا تھا لیکن انڈریک کم کیا ہوتا ہے انڈرمینٹ امجیٹ آجاتے ہیں razانے triple چاہے وہ یوٹنسائل ہو برتنوں اغیرہ ہو سختانسز ہو یا پرسن بھی ہو سکتا ہے کانٹیمنیٹڈ ایکویمنٹ دیورنگ سرجی جو کانٹیمنیٹڈ سرجیکل سیزر یا فورسپو اغیر استعمال کی جاتے ہیں چاہیے وہ فوڈ ہو وارٹر ہو یا سپلائز ہو سارے ان ڈائرک کانٹیکٹ کی کٹیگریز میں آتے ہیں میں اگر ان ایڈوکیٹ ہنڈ واشنگ اس پرپوم بائی کیر پروائیڈر اگر کوئی کیر پروائیڈر اگر نرس کو لیا جائے اگر وہ اپنی ہنڈ ہائیڈیننگ کا خیال نہ رکھے تو وہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے دیمیکو اگنیزم کا یا ڈیزیز ٹرانس میشن کا اگر کوئی ایکویمنٹ کو سٹریلائز نہ کیا جائے یا کلین نہ کیا جائے یا ڈیزینفیکٹ نہ کیا جائے تو وہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے ان ڈائرک کانٹیکٹ ٹرانس میشن کا بلڈ بونڈ پیتو جن ہمارے پاس وہ پیتو جن ہوتے ہیں جو بلڈ کی ذریعہ ٹرانسپر ہوتے ہیں شارپ اور نیڈر سٹک انجریز کی وجہ سے یا ٹرانسپیوزن کی دوران یا انجیکشن کی ذریعہ اگر کوئی انجیکشن کو یا نیڈل کو ری ایوز کرے تو بلڈ کی ذریعہ بھی وہ پیتو جن ٹرانسپر ہوسکتا ہے ایک پیشنٹ سے دوسری پیشنٹ میں یا دورنگ سجری یا کسی وان کو کلین ساپ کرنے کے لیے یا دورنگ سٹیچنگ ہم کسی بلڈ بونڈ پیتو جن نیڈل کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ٹرانسپیشن ہو سکتا ہے کسی بھی پیتو جن یا ڈیجیز کا تو یہ ہمارے پاس لاس سکنٹ سلایڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس سلایڈ ختم ہو جائیں گے اور پارٹ نمبر ون کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آگے ہم مزید سلایڈ کو اسپین کرنے والے ہیں تو ہمارے پاس ڈروپلیٹ سپیٹ کیا ہے انفیشیس ڈروپلیٹ that are expelled for example when sneezing اور کپنگ تو ڈروپ کی شکل میں بھی میکرورگنزم ٹرانسپیشن ہو سکتے ہیں اگر وہ ڈروپ کانٹامینیٹیڈ ہو for example sneezing اور کپنگ کی شکل میں are too heavy to plot in the air کچھ ڈروپ بہت heavy ہوتے ہیں plot نہیں کر سکتے ٹرانسپیشن نہیں ہو سکتے ایر میں یعنی کہ پرسن کو انفیشن نہیں کر سکتے لیکن can be transfer less than 2 mm from the source of the droplets تو اگر کوئی پیشن دوسری پیشن 2 mm کے کم پاسلے میں ہو تو ڈیزیز کاز کر سکتا ہے یعنی کہ ڈیزیز ٹرانسپر ہو سکتا ہے ایک پیشن سے دوسری پیشن میں اگر ان کا پاسلہ 2 mm سے کم ہو تو اس لئے تیبر کلوسیز ٹی بی کیس میں بھی 2 mm سے آپ نے زیادہ پاسلہ رکھنا ہوتا ہے پیشن سے سپیڈ میں بھی ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ یہ ڈیریکٹ بھی ہو سکتا ہے انڈیریکٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیریکٹ ڈیریکٹ ڈراب لیٹ ٹرانسپیشن میں کیا ہوتا ہے ڈراب لیٹ ریچ میوکس میمبرین اور آرگ انہیل تو جب ڈراب اینفیکٹی ڈراب یا کنٹیمینایٹ ڈراب میوکس میمبرین پر پہنچ جائے یا ریچ کرے وہاں پر یا ڈیریکٹ ہم انہیل کرے تو ایسے ہم ڈیریکٹ ڈراب ٹرانسپیشن کہتے ہیں انڈیریکٹ ڈراب ٹرانسپیشن کسی کہتے ہیں یہ بھی امپورٹن ہے ڈراب لیٹ فالس آن تو سرپیس اور ہم ہاتھ مو میں ڈالی یا کوئی کنڈیمی ڈالی تو میکس میمبرین کو کنڈیمی کرے تو ہم انڈیریکٹ ڈراب لیٹ ٹرانسپیشن کہتے ہیں اور ڈیریکٹ کیس میں کیا ہوتا تھا ڈیریکٹ میکس میمبرین پر وہ ڈراب پہنچ جاتا تھا ہمارے پاس لیس سلایڈ ہے انڈیریکٹ ڈراب لیٹ ٹرانسپیشن ایز اپٹن مور ایپیشن دین ڈیریکٹ ٹرانسپیشن تو یہاں پر یہ ایمپورٹن ایمس کیوز ہے کہ انڈیریکٹ ڈراب ٹرانسپیشن کی وجہ سے مور ڈیجیز کاز ہو سکتے کمپیر ٹرانسپیشن پر ایزمپل مو میں کزر یہ سارے انڈیریکٹ ڈراب لیٹ ٹرانسپیشن ہے اور یہ موسی ایسی کزر ٹرانسپیشن ہو سکتے ہیں انفیکشن سپید دیس میں انکلو دی کمان کول انفلوینز ان ریسپیری سینیش وائرس سینیش ہمار پاس وائرس سپیش یا گروپ ہے جو ریسپیری دیزیز فکاس کرتے تو کمان کول اور انفلوینز اور یہ تین دیزیز کمان انفیکشن سپید ایسی ٹرانسپیر ہو سکتے پرم پرسن ٹو پرسن تو یہ ہمارے پاس دروپ لیٹ کی شکل میں ٹرانسپیر ہو سکتا ہے امید کر ہوں کہ پارڈ نمبر ون سے آپ لوگ نے بہت کر سیکھا ہوگا انشاءاللہ آگے ہم مزید پارڈ کو سپین کرنے والی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اپنا بہت خیال رکے گا میرے چینل کبھی اور اپنے فیملی کبھی اللہ حافظ